اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو صبح صبح آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رات گئے جو ہے سرکاری ملازمین کے مذاکرات وہ کامیاب ہو چکے ہیں ایک فیننس ایڈویزن کی طرف سے علامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے پندرہ فیصد ڈسپیریٹی ریڈکشن آلونس جاری بنیادی تنخواہ پر دیا جائے گا تو سرکاری ملازمین کے حوالے سے بڑی خوشکبری آپ کے ساتھ شی کرنے جا رہا ہوں سرکاری ملازمین نے طویل جد و جہد کے بعد ایک سے انیس سکیل کے ملازمین وہ ملازمین جن کو پہلے کوئی کسی قسم کا انسینٹیو نہیں دیا جا رہا یعنی سو فیصد سے زائد کوئی آلونس نہیں دیا جا رہا تو ویسے ہی جو اس طرح پچھلی دفعہ کیا گیا تھا کہ ایک سے انیس سکیل تک جن ملازمین کو اضافی کوئی آلونس وغیرہ نہیں دیا جا رہے تھے انہی کو پندرہ فیصد جو ہے وہ جاری بنیادی تنخواہ دینے کا علامیہ جاری کر دیا ہے رات گئے کئی مذاکرات ہوئے اور یہ جو ہے وہ اصحاب کی جنگ چلتی رہی اور سرکاری ملازمین کی قیادت بھی بار بار ملتی رہی کہ کسی طرح مسئلے کو حل کیا جائے اور اسی طرح حکومت بھی اس حوالے سے سنجیدہ نظر آئی سرکاری ملازمین کو وہی ریلیف دیا جو آپ جانتے کہ رینجر اور ایف سی کی تنخواہوں میں اضافہ پندرہ فیصدی کیا گیا ہے اب سرکاری ملازمین سیول سرکاری ملازمین جو کہ وفاق سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے سرکاری ملازمین کے تین چار بڑے بڑے مطالبات تھے اس میں سب سے پہلے یہی مطالبہ تھا کہ سرکاری ملازمین کو فوری طور پر ایمیجیئٹ ریلیف فرام کیا جائے تو ایمیجیئٹ ریلیف جو ہے وہ فرام کر دیا گیا ہے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ یکم مارچ دو ہزار بائیس سے کیا جائے گا دوستو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو بڑا مطالبہ تھا وہ اپکریڈ جو ہے وہ پوسٹوں کی کی جاری ہے تو پھر رات کے ایک میٹنگ بھی ہوئی گیانہ دو ہزار بائیس کی تاریخ میں سرکاری ملازمین کی قیادت کا یہ موقف تھا کہ جین پوسٹوں کی اپگریڈیشن کے حوالے سے سٹڈی ہو چکی ہے ان کی کر دی جائے لیکن اس حوالے سے وزیراعظم صاحب کی طرف سے اے آفیس کی طرف سے مکمل تمام پوسٹوں کی اپگریڈیشن کے حوالے سے ایم ایس ونگ کو کیس بھیجا جا چکا ہے تو اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپریل کے مہینے تک یہ ایم ا ہو جائے گی اور اس کے بعد ان سرکاری ملازمین کی اپگریڈیشن کی جائے گی تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ ٹائم سکیل پرموشن کے حوالے تھا فیناسٹویزن کا یہ موقف تھا کہ ایسا کوئی فارمولا کے پی کے میں نہیں ہے جس کو اپنایا جا سکے تو جس کو چیئر نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی فارمولا ٹائم سکیل کا بیسٹ اس وقت موجود ہے وہ ہی لاکر جو ہے وہ پیش کیا جائے اور نیکسٹ فالو اپ جو میٹنگ ہے اس کے حوالے سے اس میں پیش کیا جائے تو یہ فارمولا جو ہے وہ نیکسٹ میٹنگ میں پیش کر دیا جائے گا ٹائم سکیل کے حوالے سے بھی نیکسٹ میٹنگ میں اس کو فائنل کر دیا جائے گا امید تو یہی ہے اور اس کے حوالے سے ایک جو ہے وہ ایگریمنٹ بھی جو ہے وہ منظریہام پر آ گیا ہے تو پریس ریلیز کے مطابق جو فائنسٹویزن کی اور فائنسٹویزن کا جو پیج ہے اُس پر بھی یہ سب کچھ لکھ کے دے دیا گیا ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک سے پندرہ ایک سے انس سکیل تک پندرہ فیصد ترقاؤں میں اضافہ کر دیا گیا ہے سوبوں کے حوالے سے بات کرتی جائیں کیونکہ سوبوں کے حوالے سے بڑی ڈیمانڈ تھی تو سوبوں کے حوالے سے بھی یہ صفارشات جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں کہ اپنے جاری فنڈ سے اپنے فنڈ سے جو ہے وہ سوبوں کی ملازمین کی ترقائیں بھی بڑھائی جائیں تو یہ ریکمینڈیشن بھی کر دی گئی ہے ساتھ میں تو یہ بہت بڑی خوشکبری ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے یقیناً قابل تعریف ہے وفاقی سرکاری ملازمین جنہوں نے اس تحریک کو کامیاب بنانے میں اپنا بھرپور کے دار ادا کیا ہے اور سرکاری ملازمین کو ریلیف دے دیا ہے لے کر دیا ہے اور اسی طرح حکومت بھی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے انہوں نے بھی کمال شفقت کرتے ہوئے یہ ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے کہ بجٹ سے پہلے یہ جو ہے پچھلے سال ترقاؤں میں اضافہ کیا گیا تھا اور آج جو ہے وہ دوبارہ سے ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس کی مد میں پندرہ فیصد اضافے کا اعلان کر دیا ہے یہ تاریخ میں بہت کم ہوتا ہے کہ دو دو دفعہ تنکائیں بڑھائی جائیں گو کے مہنگائی جو ہے وہ بھی بڑھی ہے اور حکومت کو اس کا احساس بھی تھا تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے بار بار ذکر بھی کر رہے تھے لیکن پھر بھی جو ہے یہ معاملات اتنے آسان اور سے حال ہونے والے نہیں تھے رات بھی جو پہلے مذاکرات ہوئے تھے تو بجٹ تک کا ٹائم مانگا گیا تھا لیکن سرکاری ملازمین کی قیادت نے اس کو فوری ریلیف دینے کے حوالے سے اپنے مکفر ڈٹے رہے اور پھر یہ اس ریلیف کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا دیگر جو معاملات ہیں وہ آج میں لائف بھی آوں گا آپ کے تاثرات بھی ہم ملک بیٹھ کے دیکھیں گے گپ شپ لگائیں گے اور اس کے حوالے سے مزید ڈیٹیل بھی آپ سے ڈسکس کریں گے تو ہماری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک بات ہم نے اس سفر کو جو شروع کیا تھا وہ آخر تک آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں ہر لمحہ بہ لمحہ آنے والی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں اب صوبوں کے حوالے سے معاملات ہیں ادھر جو ہے وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو فوکس کریں اور صوبائی معاملات کے حوالے سے بھی سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو بھی جد جہد چار دی ہے جہاں ان کو کوئی ریلیف فرام کیا جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ شیئر کریں گے ہمیں بھی آپ کے ساتھ اتنی خوشی ہے جتنی کہ آپ کو ہو رہی ہے آپ نے ان سے بینیفیٹ لیا ہے لیکن ہمیں اس لیے خوشی ہے کہ ہم اس سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے ہیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن لے کر تب تک دیجئے اجازت اپنا کیا رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ